لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ محمد جس کی تائد میں نے علیہ کے ذریعے کرائی جس کی تائد علیہ کے ذریعے کرائی جس کی نسرت علیہ کے ذریعے کرائی وہاں سے فارغون اکباد میں صدر منتحہ پر پہنچا تو وہاں ایک بہت بہت بڑے پار پڑ بڑی سی جلی عبارت میں کندہ لکھا دیکھ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ محمد جس کی تائد علیہ کے ذریعے کرائی وہ محمد جس کی نسرت علیہ کے ذریعے کرائی معاصف فارغ ہنے کے بعد رب عرش عالیٰ پر پہنچا تو عرش عالیٰ کے ہر پائے پر عبارت گناتی لا الہ الا اللہ محمد اس کا بندہ ہے اس کا رسول ہے معاصف فارغdoing کے بعد میں پہنچا جنت کے دروازے پر تو جنت کے ہر دروازے پر عبارت گناتی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ سلوال پڑے محمد و علی محمد اب رسول نے جیسی یہ عدیث پڑھی بھئی اتنے تمام نعرے کے فضائل سلوات کے فضائل نہ سلوات کی آواز صحیح سے آ رہی ہے اس وقت میں باواز بلد سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد پڑھ ماشاءاللہ 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 یہ سلوات نعرہ تو میرے دوست تو کسی نے پڑھ کر پوچھ رہے ہیں رسول اللہ ہم تو محراج کے بارے پوچھ رہے تھے حسب آگا تم نے علی کے فضائل بہر کرنے شروع کہ مسکرا کر میرا مولا زانو پر ہاتھ مار کے کہتا ہے نادان وہ میری محراج تھی میں جانوں میرے اللہ جانے تیری محراج تو بس یہی ہے علی کے فضائل سنتا رہے خوش ہوتا رہے محراج ہوتی رہے گی عبادت ہوتی رہے گی اب جو بات کہتی تو بات جنت کے دروازے پر سینی سوپر جنت کے دروازے پر ختم کتی انگوٹ یہ میں نگینے کا کام کرے گی ایک چھوٹی سی حدیث سنتا جا اِنَّا لِكُلْ لِا بَابِ الْجَنَّتِ حَلْقُتُنْ مِنْ يَاقُتُ الْأَحْمَرِ اِذَا دَنَّتْ رَنَّتْ اللہ نے جنت کے دروازے پر سرخ یاقود کے کنڈی لگا رکھی ہے جب کنڈی دروازے سے ٹکراتی ہے تو ایک ہی آواز نکلتی ہے اِذَا دَنَّتْ رَنَّتْ قَالَتْ کیا کہتی ہے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی سلوال ورمہ حمدوال یا علی تو ایک ہی آواز نکلتی ہے تو اب مجھے کہنے دیجئے بھئی یہاں نعرہ لگائے نہ لگائے یا علی علی کرے نہ کرے مرنے کے بعد اگر جنت میں جانا ہے تو علی علی سننا بھی پڑھے گا کہنا بھی پڑھے گا اور علی علی کا نعرہ لگانا تم لگاؤ نہ لگاؤ علی کے نعرے لگانے والے بہت ہے یہ نعرہ تو بڑے بڑوں نے لگایا یہ نعرہ ایمان کی علامت ہے یہ نعرہ ذلخان کی علامت ہے یہ نعرہ عوشدان کی علامت ہے علی علی کہنا سلطان کی علامت ہے علی علی کہنا عرفان کی علامت ہے علی علی کہنا وسیو کی علامت ہے علی علی کہنا ولیو کی علامت ہے علی علی کے نا انبیاء کی علامت ہے علی علی کے نا اوسیاء کی علامت ہے علی علی کے نا مومنین کی علامت ہے علی علی کے نا مرسلین کی علامت ہے علی علی کے نا صاحب ایمان کی علامت ہے علی علی کے نا صداقت کی علامت ہے علی علی کے نا شجاعت کی علامت ہے علی علی کے نا کرامت کی علامت ہے علی علی کے نا شہمت کی علامت ہے علی علی کے نا شجاعت کی علامت ہے علی علی کے نا جنت کی علامت ہے علی علی کے نا خورو کی علامت ہے علیہ کے ناغلمان کی علامت ہے جملہ نظر سماعت کرنے جا رہا ہوں علی علی کرنا جنت کے گنڈوں کی علامت ہے سقیفہ کے گنڈوں کی علامت نہیں ہے علی 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 لہی آ Nursing فلمہ از أقل Chemical علی 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 روحی م último لحیر اج décา £ میرے عزیز میرے دوست ہو بات محراج کر رہا آخری مطلب رفتہ مصاحب کے لئے بس محراج کی علت سبب اپنے نوجہ انبہائی کے لئے یہ سمجھانے کے لئے کہہ رسول کو محراج کی ہوئی کیا سبب تھا کیا علت کی میرے نوجہ انبہائی چیلنج نہیں کر رہا ہوں کسی صاحبیں متعلق ہو کسی ذاکری سے سنا ہو کسی مولینے پڑھا ہو کسی صاحب یہ بھی آواز آ سکتی ہے مولینہ کیوں نہیں سسپینس پھیل آ رہے ہیں آیا محراج پڑھ لیے سبان اللہ دی اپنی آیت اپنی نشانی دکھلا دیں اپنی آیت اپنی نشانی کو دکھلا دیں یہاں سے پھر سوال دو رہوں گا کیا دکھلایا صاحب کسی صاحب یہ ہو رہے ہیں یہ غلمان ہے یہ جنت ہے یہ کوثر ہے یہ سلسبیل ہے یہ دکھلایا یہ عرش ہے یہ انبیاء ہے کسے دکھلا رہا اللہ رسول کو دکھلا رہا نا رسول کو دکھلا رہا دکھلایا اسے جا جو نہ جانتا ہو با جس کے سامنے سب کچھ بنا ہو جو رسول کہہ رہا جنت میرے سامنے بنی کوثر میرے سامنے بنا غریب میرے سامنے پیدا ہوئی تو اس رسول کو دکھلانے کی کیا ضرورت تھی جس کے سامنے سب کچھ پیدا ہوا وہ دیکھ رہا تھا کچھ نہیں تھا سب سے پہلے اسے خلقیا اللہ نے اسے کیوں دکھلا رہا دکھلانے کیا مقصد کیا تھا تو یہاں پر بزرگان تشریف فرما ہے اسے مخاتم دیکھئے تجربہ کار موجود ہے جب انسان کوئی بھی مسلمان کرتا ہے بزرگان کام کرتے اس کو کوئی رشتے بھی آکی بات آتی ہے تو لڑکے والے لڑکی کے کہاں جاتے ہیں لڑکی والے لڑکے کہاں جاتے ہیں لڑکی والے لڑکے کہاں کچھ دیکھتے ہیں اب لڑکی والوں کا کیا فرض ہے لڑکے والوں کا کیا فرض ہے لڑکے والوں کا فرض اتنا ہی ہے اگر وہ محبانِ اہلِ بیتے شیعانِ حضرِ کررار کہ دیکھیں سیرت سورت خاندان میں شیعانِ حضرِ کررار کی بات کر رہا ہوں غلامانِ حضرِ کررار کی بات کر رہا ہوں نام نیحاد شیعوں کی بات نہیں کرنا جن کے زبان پہ شیعہ جن کے سیرت کسی اور جیسی باوہ شیعت کسی اور کا دوستی کسی اور سے اور سیرت کسی اور کے اپنا رکھی کوئی مولا کا چاہنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ جہز میں لڑکی کیا لے کر آئے گی اور اگلی علی کا چاہنے والا ہے تو حامل کا سیرت دیکھنے چاہیے لڑکی کی سیرت سورت دیکھ لو کوئی عرض نہیں سیرت اور سورت خاندان لیکن لڑکی کا یہ نہیں دیکھ جاتا جہز میں کیا لے کر آئے گی رسق قسمت کا ہے ہم نے تو یہ دیکھا محلوں سے آتی ہے اور آنے کے بعد محل میں آئی قسمت تھی جھوپڑی میں تبدیل ہو گیا وہ اسے جھوپڑی سے نکل گائی جھوپڑی میں پہنچی لیکن محلوں میں تبدیل ہو گی اللہ نے وعدہ کیا ہے رسق کا شادی کرو رسق کا میں ذمہ دار ہوں تو میرے دوست تو اسے بات نہیں لیکن لڑکی والے لڑکے کی سیرت اور سورت خاندان کے علاوہ ان پر فریضہ ہے کہ یہ دیکھے کہ لڑکا کچھ کاماتا بھی ہے کہ نہیں ہے پر نور نظر لگتے جگر کو اس کے حوالے کر رہا ہے زندے کی بار فاقع کرتی رہے کیا کرے گا ہاں کچھ پروپرٹی ہے کہ نہیں ہے بس اس تذیعے کو ذہن میں رکھتے ہیں اللہ نے اپنے قریب بلایا اے نبی اے محمد اور ربی آؤ دیکھو یہ ہورے ہیں یہ غلوان ہیں یہ جنت ہیں یہ سلسویل ہیں لڑکا میرے گھر کا ہے رشتہ ہم کر رہے ہیں آ کرو سب کچھ میرے فاطمہ میں فاطمہ کو عدا کر دوں گا میرے حاضری ہاں کرو میرے فاطمہ میں سب کچھ علی کا ہے یہ جنت علی کی یہ سلسویل عبیق علی کا یہ کوسر علی کا یہ ہورے علی کی یہ غلوان علی کے سب کچھ علی کا ہے ہاں کرنے کی دیر ہو اے میرے حبیب آپ سیرت دیکھنی ہے تو سیرت تمہارے ہاتھوں میں تمہارے ہاتھوں کا پروردگاہ ہے پرورش تمہارے ہاتھوں سے ہوئی ہے اچھی طرح جانتے ہو اگر سورت دیکھنا چاہتے ہو تو سن لو اگر سورت دیکھنا چاہتے ہو چیرا دیکھوگے تو وہ جھلا نظر آئے گا ہاتھ دیکھوگے ید اللہ نظر آئے گا سینہ دیکھوگے سد اللہ نظر آئے گا آکھیں دیکھوگے اے جھلا نظر آئے گی ہرے نفس دیکھو گے تو نفس اللہ نہ دوائے گا تو میرے عزیز امرو دوست ہم فاطمہ تو شہزادی کے حوالے سے بات گفتگوی تھی تھی کہ جان کازے کام بات بہت گئی ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا چادر کے نیچے فاطمہ ہے اور فاطمہ کے شہر یقیناً شہزادی کا مرتبہ یہ ایسا ہے اہل بیعت کے تعرف شہزادی کے حوالے سے ہو رہا ہے ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا چادر کے نیچے شہزادی ہے فاطمہ ہے فاطمہ کے شہر ہے فاطمہ کے بیٹے ہیں اللہ جانے اللہ تعرف کر رہا ہے ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا یہیں ختم کیتنا یہیں چھوڑی تھی نا یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے یہیں پنجدن پانچ موبائلہ کے میدان میں جا رہے ہیں کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ معرض خطر میں کسے لے کے جا رہے ہو کہ نہیں جانتے یہ کون ہے یہ فاطمہ ہے یہ حسن ہے یہ حسین ہے ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے پھر پوچھنے والے نے پوچھا معرض خطر میں کسے لے جا رہے ہو کہ نہیں جانتے حاضر محمد حاضر محمد حاضر محمد حاضر محمد اولن محمد عوصدر محمد آخرن محمد کلونا محمد ہم سب کے سب محمد ہے ہمارا پہلا بھی محمد ہمارا بات کا بھی محمد ہمارا عوصد کا بھی محمد اللہ جانے اللہ اسی پنجت نے پانچ کا تعریف کرا رہا تھا سب کے سب کو فاطمہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول تعریف کرا رہا ہے سب کے سب کو محمد کہہ رہا ہے اللہ اور رسول میں تعداد نہیں ہوتا پھر بات ہوئی آگی موقع محل کے اعتبار سے تعریف کرا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا مقصد ایک ہے کہنے کے مقصد یہ کہ بھئی ہم پانچ ہو یا بارہ ہو یا چودہ ہو نور ایک ہی ہے یہی نور اگر مبائلے کے میدان میں آ جائے تو محمد کہلاتا ہے چادر میں چرہ جائے تو فاطمہ کہلاتا ہے سانوات بروہ حمد و حال یا علی یہی نور بات مبائلہ نہیں پڑھن دا بس آخری بات ہم فاطمہ تو و بوہا و بالوہا شہزادی کے حوالے سے موضوع بباقی رہوں گا ہم فاطمہ تو و بوہا و بالوہا دیکھیں مبائلہ ہوا مجھے مبائلہ نہیں پڑھن دا آئے مبائلہ فقل تانو ردو ابنانا و ابنائکم منسانا و نساکم و انفوسنا و انفوسکم سم من ابتعیل فنجل لانت اللہ علی القاذبین کتنی گنجائش ہے اولاد کے جگہ رسول حسنین کو لے کے چلے اولاد کے اولاد اولاد ہوا کرتی ہے لیکن بات یقین اولاد کے اولاد ہوا کرتی ہے نفس رسول شبہ حجرت ثابت ہوگا آج کو حجرت پہلے ہوئی علی کے علاوہ نفس رسول کوئی بنی نہیں سکتا تو مجبور تب رسول لے کے چلے نفس رسول تو کائنات میں ایک ہی ہے علی کے علاوہ کوئی بن نہیں سکتا کہا بعد چب نسا کی آتی نسانا و نساکم تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائے اب مجھے بتائیے رسول کے پاس کتنی عورتیں ہیں ایک دو تین چار پانچ ماشاءاللہ ناؤ دس گیارہ تک بیویے ہیں لے کے چلے ایک کو عربی زبان میں لفظ نسا تین عورتوں کو کہا جاتا ہے اردو زبان میں بھی ہماری عورت کی عورت تین عورتیں کھلاتی ہے اور عورت کے تینی منزل عورت کے تینی منزل تینی ردوے تینی مرحلے پہلے مرحلے میں عورت کسی کی بیٹی بنتی ہے دوسرے مرحلے میں تو بیٹیوں کو بھی عورت کہا جاتا ہے اب مثال سے میں مہادنی کر عربی زبان میں یا تو کسی کی بیٹی کو اس کی کہا جاتا ہے تمہاری عورتیں بیٹیوں ہوتی ہیں بہت سی حدیثیں اور بہت سی جنہ روایتیں مل جائیں گی آیتیں بھی ہیں دوسرے مرحلے میں عورت بیوی بنتی ہے اور تیسرے مرحلے میں عورت ماں بنتی ہے اگر عورت بیٹی ہے بیوی نہیں ہے یہ عورت کا نقص ہے کمال نہیں ہے عورت کا نقص ہے مریم بیٹی ہے مریم ماں ہے بیوی نہیں ہے یہ ان کا نقص ہے قیامت میں مرسل آزم سے عقد فرما کے پورا کریں گی تو بیوی بننا عیب نہیں ہے عورت کے لیے کمال ہے اور ماں بننا تو کتنا بڑا کمال ہے ماں نہ بننا کتنا بڑا عیب ہے اسے تو خدا ہی جانتا ہے کتنا بڑا عیب ہے اتنی بڑی روسوائی ہے کائنات کے سب سے بڑے گھر میں ہو اور ماں نہ بنے پھر بھی زندگی بڑے افسوس رہ جاتا ہے کہ ماں نہیں بن سکی تو اب آیت کہہ رہی ہے نسانہ اور نسانہ کا لفظ تین عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اب کیا کروں مجبور ہو جاتا ہوں عدد ہی دنہ برا آ گیا تھا رسول کے گھر میں عورتیں ماشاءاللہ دس لیکن معلوم ہوتا صدیقہ ایک نہیں تھی پاگ ایک میں ایک بھی سچی نہیں تھی رسول لے کے چلے فاطمہ کو اب آیت کا کیا ہوگا آیت کا تقاضہ پورا جب ہوتا ہے جب رسول کم از کم تین عورتوں کا انتخاب کرے اب یہ تک رسول کا انتخاب اکیلی فاطمہ کو لے کے چلے لیکن فاطمہ ہر اعتبار سے نسا ہے اگر رسول کی بیٹی ہے تو علی کی زوجہ ہے حسنین کی ماں ہے ہر اعتبار سے نسا ہے ہر اعتبار سے نسا کہلائے گی سمجھ پر رسول کم از کم از کم از کم ایسی برq فاطمہ موسیقی موسیقی لیکن اسی رسول کے لئے آواز آتی ہے لَوْ لَا فَاطِمَا لَمَّا خَلَقْتُ گئے میرے حبیب اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تمہیں پیدا نہ کرتا بڑا آسان ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں میں عزدارہ ان امام مظلوم پڑھ دینا کتنا آسان ہے وہ شہزادی کی عزت و وقار کا یہ عالم تھا اگر بزمی رسالت میں آ جائے تو رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے اور اپنی مسنت پر جگہ دیں کھڑے ہو کر استقبال کریں دست بوسی کریں اور اپنی جگہ پر بٹھلائیں میں نے ایک ڈاکٹر کا ایک مضمون پڑھاتا دے کہ سماج میں جس کی عزت ہوتی ہے اتنا ہی وہ صحت من بھی رہتا ہے اور اتنی اس کی امور میں اضافہ ہوتا ہے تو شہزادی جب تک رسول زندہ رہے تو یہ عزت یہ احترام اگر کہیں بس میں رسالت میں آ جائے تو رسول کھڑے ہو جائے تو اب خالی رسول نہیں کھڑوں گے جب رسول کھڑے ہوں گے تو رسول کو دیکھ کر صحابہ کو کھڑا ہونا پڑے گا مسلمانوں کو دیکھ کر کھڑا ہونا پڑے گا پورا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے فاطمہ کے آنے سے استقبال میں لیکن وہی فاطمہ اٹھائیس رجب دن کے لیجی اٹھائیس رجب اور تین جمادی ثانی تین مہینے پانچ دن کا فاصلہ ہے پڑھ دینا کتنا آسان ہوتا ہے کسی بھی ذاکر کے لئے ہاں دادورو تین مہینے پانچ دن میں اتنے مسائب پڑھے اتنے مسائب پڑھے شہزادی نے مرسیہ پڑھا سبت علیہ مسائب اللہ نا سبت علیہ میں سرنا لے آلیہ اتنے مسائب پڑھے کہ سر کے بار سفید ہو گئے اٹھارہ سال کے عمر میں میری شہزادی جب گھر سے نکلتی ہے اسے کا سارا لے کے نکلتی ہے جب اتنے سور کریں اٹھارہ سال کے عمر میں کسی کو اتنی کمزور ہی آ سکتی ہے سر کے بال اتنے سفید ہو سکتے ہیں ہاں دادورو اے بابا مجھ پر وہ مسائبتیں پڑھی اگر دنوں پر پڑھ جاتی دن رات کی تاریخی میں تبدیل ہو جاتے باد رسول جس کی عزت جس کا احترام یہ تھا ازادہ رو اسی کے دروازے پر جس دروازے پر رسول سلامی دیا کرتا تھا اسلام علیکہ یا اہلِ بیت النبوہ مسلمان آگ اور لکڑی علیکہ اکٹا ہو جاتے ہیں ازادہ رو ایک مردوہ میرے مولا سے کسی نے سوال کیا اب الگسن یہ بتلاو انسان پر سب سے بڑا مصیبت کا وقت کونسا ہوتا ہے تو امام نے ایک مردوہ کہا اے سائر اے پوچھنے والے تو نے بڑا نازک سوال کر لیا انسان پر سب سے بڑا مصیبت کا وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان کی ناموس پر حملہ کرے انسان جواب نہ دے سکے یہ کہہ کہ میرا مولا زارو قطار رونے لگا واقعہ آدھا گیا دروازہ ٹوٹا شہزادی کی آواز گنجی فزادو میرا پہلو شکیستہ ہو گیا میرا موسن شہید ہو گیا اجرکو اللہ خدا آپ کو کسی غمرو ایسی واقعہ میں اہل بیٹھ کے آوازہ روح آپ کی آوازیں بلد ہو چکی خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے یہ آسو کسی کی آمنت ہے ارے یہ آسو مت رو کیے رونے میں مخل نہ کیا کیجئے ارے کوئی بھی ذاکر پڑتا ہو کوئی رومالین آسو کا انتظار کر رہا ہے عزادار و یاسو موتی بننے کے لیے بے قرار ہے از عزادر یہ کہہ کر میری موہ میری شہزادی ایک مردہ بے ہوش ہو کر گر گئی ارے فزا نے آکے سارا دیا آگوش ملٹار رکھا ہے میرا مولا علی ایک مرتن میں پانی لے کر آتا ہے موہ بے چیٹا مارتا جاتا ہے اے میری شہزادی اے رسول کی آمانات ارے علی تم سے بڑا شرمندہ ہے تمہاری فزت نہ کر سکا اے فاطمہ اے شہزادی اب آدارو یہ تو اندر کا منظر تھا دروازہ ٹوٹ گیا باہر مشورے ہو رہے ہیں علی کو کیسے گرفتار کیا جائے علی سے کیسے گرفتار کیا جائے ارے فاطمہ خبر علی جیسا بہادور ایسا لوگ علی کو جلا جا جائے میں تو شرم میں کچھ جاکل ہونے کی جورت نہ کرتا گھر میں جاکل نوڑی کو پار کرنے کی جورت نہیں ہو رہی ہے مشورہ کیا گیا بہار سے کمن ڈالی ریز مانِ ظلم علی کے گلے کے گلے میں ادھر شہزادی کی آگ کھلی ارے جس خاتون کا پہلو شکستہ ہو گیا ہو جس کا بیٹا اس کے سامنے شہید ہو گیا ہو آگ جو کھلی امام وقت کے گلے میں رسی کا بندہ شہزادی اپنی تکلیب بھول گئی اباکہ دامن بکڑا مسلمان ہو میرے ہوتے والی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا علی کو چھوڑ دو اللہ جانے شہزادی کے دست مبارک میں کہاں سے طاقت آگئی ادھر مسلمان کھیش رہے ادھر اکیلی فاطمہ ہے جب مسلمان کھیشنے وہ نہ کھیش سکے مجبور ہو گئے خلیفہ دوم نے اپنے غلام کو حکم دیا سنسنگے خدا قسم کیا ظلم کیا اے خنفوس ارے فاطمہ کو چدا کرو خنفوس ملون نے دخلاب شمشیر سے دست فاطمہ پر اتنی ضربت لگائے شہزادی کے ہاشل ہو گیا ایک پہلو شکیستہ ایک ہاش شکیستہ اس دنیا سے جا رہی میری شہزادی اب جو دیکھا آواز بلند کی خلیفہ ابلحسن کو چھوڑ دو وانا میں اپنا بال پر شان کرلوں گی خدا انہ آوازوں پر رحمت نازل کرے اجرم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں لائے سوائے غم امام مظلوم کے ازادہ رو زاکر پہتے ہیں یہ کہتی مسلمانوں نے اہلی کو چھوڑ دیا نہ میرے عزیزوں میرے دوستوں ازادہ رانیمان مظلوم مسلمانوں میں اتنی خیرت نہیں تھی جیزی شہزادی نے سر کو کھوننے کی بات کہی مسجد نووی نے اپنی جگہ سے اٹھنا شروع کیا روایت کہتی ہے مسجد نووی زمین سے اتنی بلند ہو چکی تھی کہ اس کے نیچے سے آدمی گزر سکتا تھا مسلمان یہ دیکھ کر گھور آ گیا ایسے نہ کہ مسجد نووی آسمان کی رب اٹھ جائے آسمان سے عذاب نازل آ جائے علی کو چھوڑ دیا گیا میں کہوں گا میری شہزادی اے فاطمہ زہرہ بالوں کے پریشان کرنے کی بات کی مسجد نووی نے لبے کہا ارے آئیے کرولہ کے بعد شام کوفہ سانی زہرہ بے مقنا و بے ریدہ وات کا علی ہاتھوں میں اتکڑیا پاؤں میں بیڑیا ارے کون ہے جو آواز بلب بے کہے کون ہے آواز استغاس بلب بے کہے حضادارو علی کو چھوڑ دیا گیا خدا قسم سب روایتیں جھوٹی ہیں کہ علی نے بیعت کی علی کو وہی رہا کر دیا گیا شہزادی نے بال کھولنے کی بات کہی علی کو چھوڑ دیا گیا میں ختم کر دیتا مجلس لیکن آزادارو جب مجھے میں اپنی شہزادی کے مسائب پڑھنے ہوتے ہیں ایک چھوٹی شہزادی یاد آ جاتی ہے ارے جو اپنے باپ کے بعد یہ دو یتیمہ ہے ایک کا نام فاطمہ زندگی بڑی مختصار لیکن اتنے مسائبات ارے جو بھی آتا ہے ظلم کرتا ہے ایک کا نام سکینہ ارے جو بھی آتا ہے یا گرکتہ نظر آتا ہے یا تمہچے لگاتہ نظر آتا ہے حضادارو روایت کہتی ہے سکینہ روایت کہتی ہے کہ سکینہ کس قدر پیاسی تھی بس جناب سکینہ کی پیاس پڑھتے ہی مجلی سے تمام کر رہا ہوں یوتے پانی کا ذکر روایت میں روزِ آشورہ مل جاتا ہے شامِ غریبہ جنابِ ہر کی بیوی مختصر سا پانی لے کر آگئی ازادارو جیسی پانی آیا ایک مردہ زینب نے سب سے پہلے سکینہ کو اٹھایا اے بیٹا لو سکینہ پانی پیلو ازادارو جیسی پانی کا نام سنا سکینہ کا ایک مردہ چچا کی یاد آگئی بھوپی اممہ میں کیا میرا چچا فراز سے واپس آگیا اے بیٹا سکینہ اے ایسی قسمت کہا ارے لو پانی پیلو اور کی زوجہ پانی لے کر آگئی مختصر سا پانی زیملم نے بچوں میں تخصیم کر دیا سب بچوں نے پانی پیلیا ازادارو معلوم ہے شہزادی کیا کہتی ہے بھوپی اممہ پیاسی تو آن بھی ہے پیاسے تو بچے بھی تھے سب سے پہلے مجھے پانی کیوں دیا اے بیٹا سکینہ تم بچوں میں سب سے چھوٹی ہو اچھا بھوپی اممہ جو بچوں میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے سب سے پہلے اسے پانی دیا جاتا ہے سکینہ اپنی جگہ سے اونٹھی اے بیٹا کہاں چلی اے بھوپی اممہ بھی کہہ رہی تھی جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے میرا بھئی آلی ازگار چھ مہینے کالی ازگار مقتل کی طرح دوڑی ابا کے دامن میں پیرل جا کنگزہ کھا کے کربلا پہ گیا بھاپ برمگر پانی اٹھ گیا پیاسی رہ گئی سکینہ سب بچوں نے پانی پیا سکینہ نے پانی نہیں پیا پیاسی رہ گئی سکینہ دوسری پانی کی روایت ازادارو گیارہ محرم کی ملون پانی پلا رہا ہے سکینہ بھوپی اممہ اجازت ہے میں ملون سے پانی مانگ لوں بیٹا اطباع میں حجت کیلئے پانی مانگو اب روایت کہتی ہے سکینہ نننہ سے گزہ لے کر اس شکی کے پاس گئی جیسے اس ملون نے سکینہ کو آتا دیکھا ایک مرتب رخ بدل لیا اب سکینہ دانی طرف گئی تو اس نے دانی طرف رخ فیڑ لیا سکینہ دانی طرف گئی تو اس نے دانی طرف رخ فیڑ لیا سکینہ کھڑی ہو گئی شاید لشکر کو پانی پی آنے کے بعد مجھے پانی پلا دے لیکن ہاں دادارو جب پورا لشکر پانی پی چکا اس سکینہ مشکی سے کا دانہ کھولا خواہ کے کربلا پر بانی با دیا پیاسی رہ گئی سکینہ تیسری روایت پانی کی ازادارو تیسری روایت کوفے کے بازار کوفے کی گلیوں سے قابلہ گزر رہا ہے ایک ناکے پر سکینہ بیٹھی ہوئی ہیں اب وہ ناکہ ایک خاتون کے جیسی چھت کے نیسے سے گزرتا ہے چھت سے آواز آتی ہے یہ قیدی یہ نن نجان بڑی پیاسی معلوم ہوتی ہے گھر میں جاتی ہے کچھ خرمے لے کر آتی ہے ایک کوزے میں پانی لے کر آتی ہے سکینہ کی طرح بڑھاتی ہے اے قیدی لے تیرے ہوتوں سے معلوم ہوتا ہے تو بہت زیادہ پیسی معلوم ہوتی ہے پہلے پانی پی لے خرمے کھا لے اور پانی پینے کے بعد میں نے رسول سے سنا ہے قیدی کی دعا بہت جلد مستعاب ہوتی ہے میرے لئے کچھ دعا کر دینا سکینہ پانی پینا چاہتی ہے جیسی پانی اٹھایا زینب نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا اے بیٹا سکینہ پہلے پانی نہ پینا اے موظم اپنی دعا بتا ازادار و قیامت کی دعا ارے اس خاتون نے دعا کرائی اے قیدی جس طرح تو یتیم ہوئی ارے جس طرح تو قیدی ہوئی ارے دعا کر خدا میرے بچوں کو یہ وقت نہ دکھ لائے خدا کی قسم کس دل نے کس دل سے سکینہ نے دعا کی ہوگی جلا ہوا کرتے کا دامن اٹھایا کس زبان سے دعا کی یہ سکینہ کا دل تھا جو پروردگار سے دعا کی ازادار و دوسری دعا شہر کے متعلق میرا شہر سفر میں گیا ہے لیکن آخری دعا قیامت کی دعا ہو گئی مدینہ کا نام آیا ارے بنی آشم کا نام آیا حسین کا نام آیا ایک مردو سینب آگے بڑی ارے حسین کو جانتی ہو ہر سال حسین کی نظر مانتی ہو ہر سال مدینہ جاتی ہوں زیارت کو جاتی ہوں جب حسین کو جانتی ہو تو حسین کی بہن زینب کو بھی جانتی ہو کہ کیوں نہیں جانتی ارے میری شہزادی ہے برسو خدمت کی اپنی شہزادی کی اگر زینب سامنے آ جائے کیا پہچھان لوگی اے قیدی کیا بات کر رہی ہو ارے میری شہزادی میری موسینا ارے کیسے بھول سکتی ہوں ایک مردوہ چہرے سے بالے کو اٹھایا اے امی عبیبا لے دیکھ زینب تیرے سامنے موجود اے امی عبیبا اب حسین کیلئے نظر نہ ماننا کربلا کے میدان میں برا گھر شہید ہو گیا تین دن کا بھوکا پیاسا تیرا آقا حسین انہوں کے نیزہ پر حسین کا سار ازادار و مجلس حسین پر پا ہو گئی یہاں سے روایت خاموش ہے سکینہ نے پانی پیا کہ نہیں پیا بس ایک سوال اس کے بعد ملیس تمام سکینہ آخر ایک مردوہ سیدہ سجاد کے پہلوں میں بیٹھتی ہے اے بھائی تم امام وقت ہو یہ بتلا دو مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ انسان پر سب سے بڑا پیاس کا حملہ کیا ہوتا ہے اے بیٹا ساہ بہن سکینہ انسان جو سب سے زیادہ پیاسا ہوتا ہے انسان پیشت دے دے پیاس کی وجہ سے جترہ حملے لگتا ہے اس کے ہوت خوش ہو جاتے ہیں ہوت وہ پپڑی جم جاتی ہے پیاس کا حملہ سب سے پہلا حملہ ہوتوں پر ہوتا ہے اے بھائیہ ہوت کے بعد یہ بتلاو پیاس کا دوسرا حملہ کہا ہوتا ہے اے بہن سکینہ ہوت کے بعد پیاس کا دوسرا حملہ انسان کے گلے پر ہوتا ہے انسان کے زبان میں کانٹے چمنے لگتے ہیں گلے میں کانٹے اگاتے ہیں اے بھائیہ سیدہ سجاد ہوت اور گلے کے بعد پیاس کا دوسرا حملہ تیسرا حملہ پیاس کا تیسرا حملہ بہن ہوت اور گلے کے بعد انسان کے خون پر ہوتا ہے انسان کے خون میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس سے انسان کا خون منچمد ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے ساس لینے موری دشواری ہوتی ہے اے بھائیہ اس کے بعد کی کیفیت بیان کرو اس کے بعد کی منزل بیان کرو اے بہن سکینہ ہونٹ اور گلے اور خون کے بعد پیاس کا آخری حملہ انسان کی اڈیو پر ہوتا ہے اس کے بعد اڈیو کا روغن خوشک ہو جاتا ہے اڈیا بوسیدہ ہو جاتی ہے اڈیا کمزور پر لے لگتی ہے اس کے بعد انسان کی بہت یقینی ہو جاتی ہے ایک مردہ نن نے ہاتھوں کو جوڑا اے سیدے سجاد اے بھائیہ یہ تمہاری دکھیاری بہن اب مرنے والی ہے لوگ وسیعت کرتے ہیں مجھے فلاجہ کا دخنا دینا کربلا میں دخنا دینا سامر راہ میں دخنا دینا یہ چھوٹی شہزادی کیا وسیعت کرتی ہے اے بھائیہ کسی نمزمین میں دخنا دینا اے بھائیہ عالم یہ ہو گیا اب جو سکینہ پیاس اب جو سکینہ سانس لیتی ہے شدت پیاس کی وجہ سے سکینہ کے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی ہے سکینہ اس دنیا میں زیادہ دن زندہ رہنے والے نہیں ہیں سکینہ یہ دنیا چھوڑ دے گی سکینہ اس دنیا کو بھی دا کہنے والی ہے عجرہ ملاللہ خدا کو کسی کا ملائے سوائے امام مظلوم کے عدادہ رہنوں سے کینہ یہ دنیا چھوڑ رہی ہے غسلہ آتی ہے کردہ چھوڑا نہ چاہا ارے کردہ نہ چھوڑ پایا کردے کے ساتھ ساتھ جب گولت نکننے لگا سیدے سجاد کے پاس آتی ہے اے سیدے سجاد مرنے والی کو کیا کوئی بیماری تھی کیا کوئی مرستہ اے خسلہ آتی ہے سنا کے میری یتیم بہن کردہ رہنا سے چلی کوفہ کوفے سے شام ارے شمرے ملون کی گھر کیا شمرے ملون کی سیلیا اتنی کھائی ادھر شدت پیاس ارے کرتہ جسم کا جسم بن گیا اسی کرتے میں دفنا دیا جائے اسی کرتے میں خردیا جائے اللہ اعلاد اللہ اللہ عقوم الظالمین انہا للہ ونہی لگا اللہ تعالی ملین صبی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت جنال فردو قائلہ مولانا والدالہ ملوانا صاحب ملوانی حضرت ہاں اس کے پر ایسی سخشیت جہاں موجود ہیں حضرت جنال فردو قائلہ پروپیسر حضرت عصر کے نام فردو کی ایسی سخش ردو قائلہ حضرت عصر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ اس؛ کرتے میں کہ فردو قائلہ مستویٓ کے راتило شامڈ کو بوکسر موسیقی مولائیوں کا مجمع ہے چار بسریں ملاحظہ فرمائیں بے وفا عظم وفادار کو کیا سمجھیں گے بے وفا عظم وفادار کو کیا سمجھیں گے بدچلن صاحب کردار کو کیا سمجھیں گے بے وفا عظم وفادار کو کیا سمجھیں گے بدچلن بھائی بیٹھ جائیے آپ سلوات بھی دیئے محمد والے محمد بے وفاظ میں وفادار کو کیا سمجھیں گے بچلن صاحبِ کردار کو کیا سمجھیں گے اور آج تک جن کی سمجھ میں نہیں آئے عباس آج تک جن کی سمجھ میں نہیں آئے عباس وہ بھلا حیدرِ کرار کو کیا سمجھیں گے حضرات نعرِ تکبیر نعرِ حیدری بلند کرنا ضروری ہے اس مجلس میں اس لیے کہ والد صاحب نے اس کی بقا کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں جب یہ سوال اٹھا کہ نعرِ تکبیر سے سلوات متاثر ہوتی ہے تو خود ممبر سے اور قلم سے انہوں نے اس کے لیے جہاد کیا آج نعرِ تکبیر کی آوازیں جو ہر فرشِ آزا سے بلند ہوتی ہیں یہ ان کی خاص محنت کا نتیجہ ہے میں خوش ہوتا ہوں آپ کی آواز جب نعرِ تکبیر کے لیے بلند ہوتی ہے ایک مرتبہ نعرِ تکبیر بلند نعرِ حیدری بلند کیجئے مرتبہ نعرِ تکبیر کی آوازیں جو ہوتی ہے سمار اللہ مرتبہ سبحان اللہ اسی پس منظر میں چار میں سے پیش کرنا جا رہا ہوں کہ بے وفا عظم وفادار کو کیا سمجھیں گے بچلن صاحب کردار کو کیا سمجھیں گے آج تک جن کی سمجھ میں نہیں آئے عباس وہ بھلا حیدر کرار کو کیا سمجھیں گے اور سلوات بے دیجئے میں وہ یاد کرلوں وہ ذین میں ایک غلط ہاتھ سے کیوں ہاتھ میرا مل جائے ایک غلط ہاتھ سے کیوں ہاتھ میرا مل جائے اس سے بہتر ہے کہ خنجر سے گلہ مل جائے ایک غلط ہاتھ سے کیوں دیکھئے دو مصر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی داد چاہتا ہوں شاید پسند آئے ایک غلط ہاتھ سے کیوں ہاتھ میرا مل جائے اس سے بہتر ہے کہ خنجر سے گلہ مل جائے اور خون چہرے پہ ملو دے کے کوئی قربانی پھر تمنا کرو خالق کی رضا مل جائے خون چہرے پہ ملو دے کے کوئی قربانی پھر تمنا کرو خالق کی رضا مل جائے مولا عباس کے سلسلے میں ملہدہ فرمائے چار مصرے کہ سچ تو یہ ہے بوجھ کوئی بھی نہ تھا عباس پر اور ماں نے ڈالی تھی اتاعت کی رضا عباس پر اور اپنے دروازے سے جب تنہا نکلتے تھے حسین پہلے اٹھتی تھی نگاہ مرتضہ عباس پر اپنے دروازے سے جب تنہا نکلتے تھے حسین پہلے اٹھتی تھی نگاہ مرتضہ عباس پر اور یہ چار مصرے ملہدہ فرمائے کہ نین حضور خاص طور سے میں یہی پہ ختم کروں گا اس لئے کہ عیدر بھائی نے کہا ہے وہ اختصار سے کام لینا ہے کہ نین تو آ جائے گی بچوں کو بستر کے بغیر مولانا نین نین تو آ جائے گی بچوں کو بستر کے بغیر چین کیسے آ سکے گا ذکرِ اصغر کے بغیر اور اس حقیقت کو سکینہ نے غلط ثابت کیا اس حقیقت کو سکینہ نے غلط ثابت کیا اس حقیقت کو سکینہ نے غلط ثابت کیا لاش پہچانی نہیں جاتی کبھی سر کے بغیر لاش پہچانی نہیں جاتی کبھی سر کے بغیر سر کے بغیر جو ایک پہچانی نہیں جاتی تو آپ کو جنافت کیا آپ کو جنافت کیا اس سے بہت کیا اس سے بہت کیا اس کو جنافت کیا کہ آج جنافت کیا بھولانا رضا رضا رسل صاحب جائے بھولی رام اللہ من قرال فاتحہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ خلاس کی تلاوت فرما کر ان حضرات اور حضر دارانے سیدو شہدہ کی روح کے لئے صالح صواف فرمائیں جنہوں نے درگاہ آلیہ نجفہ ہند پہ جانی مالی امداد کی ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک القدوس العزیز الحکیم ونحمدہ ونسلیو على رسول کریم سائب الدین والاسلام والہلے والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والشریعت والاہکام والحجت والبرہان والحق والبیان والفضل والعحسان والکرم والامتنان النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی مولانا اب القاسم المحمد اللہ الرحمن الرحیم وَمِنِ يَوْمِنَا حَازَا إِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بات فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المحکم وَخِطَابِهِ الْمُتْقَنْ وَقَوْلْهُ الْأَحْسَنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يَبْتَغِهِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَا مِنْهُ وَهُوَا فِي الْآقِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صلوات پڑھیں محمد و عالمان اس سے بہتر باواز بلن صلوات پڑھیں سم مل کر محمد و عالمان اور اس سے باواز بلن صلوات پڑھیں محمد و عالمان مل لطف صلوات پڑھیں محمد و عالمان پر حضرانے سید الشہدہ برادرانے ایمانی صلوات پڑھیں محمد و عالمان محمد پر حضرانے سید الشہدہ ماتمدارانے ایمام مظلوم کرولا آپ حضرات کی ذوق سمات کے حوالے قرآن مجید کی آیت کو سرنامہ کلام کی عنوان سے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے خالق کائنات پرانے مجید میں اعلان فرما رہا ہے جو بھی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو کسی دوسرے مذہب کو کسی دوسرے مصلح کو قبول کرے گا اس کا وہ قبول کیا ہوا دین رد کر دیا جائے گا قتم کر دیا جائے گا لٹا دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا اور ایسا انسان جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرتا ہے اس کو اللہ پسند نہیں کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا اور وہی آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا قرآن مجید کی آیت ہے کوئی روایت نہیں ہے کسی مولوی کا کوئی جملہ نہیں ہے جسے انسان سنے اور سننے کے بعد ٹال دے خالق کائنات کی قرآن مجید کی آیت ہے قرآن مجید کے لئے ملت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر ہر جملے پر ہر ہر آیت پر انسان کا ایمان ہونا ضروری ہے یقین ہونا ضروری ہے بھروسہ ہونا ضروری ہے اور اگر انسان کا اعتماد قرآن سے ہٹ جائے یقین قرآن سے ہٹ جائے ایمان قرآن سے ہٹ جائے تو وہ انسان مسلمان نہیں کہلا سکتا ہے مومن نہیں کہلا سکتا ہے متقی نہیں کہلا سکتا ہے تو ضروری یہ ہے ہر بشر کے لئے کہ اس کا ایمان قرآن کی آیت کے اوپر ہو قرآن کے ہر جملے کے اوپر ہو قرآن کے ہر سورے کے اوپر ہو قرآن کے ہر پارے کے اوپر ہو ہماری ملت مسلمہ میں ضعی فقیدے کی شکایت یہی ہے کہ ہم نے دامن قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے دامن الویت کو بھی چھوڑ دیا ہے اور سب احترامات کی منزلیں قتم ہوتی چلی جا رہی ہیں وقار سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں دین اسلام سے دوریا ہوتی چلی جا رہی ہیں اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو اسلام کے لئے خالق کائنات نے قرآن مجید میں مسلسل ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام اس دین کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ سکون ہوتا ہے اسلام اس دین کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ یقین ہوتا ہے اسلام اس دین کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ تسلیم کیا جاتا ہے اسلام اس مذہب کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ دی جائے عذیت نہ پہنچائی جائے لوٹا نہ جائے مذہب کو قتم نہ کیا جائے بھائی بھائی کو قتل نہ کرے اسے دینِ اسلام کہتے ہیں پڑوسی پڑوسی پہ ظلم نہ کرے اسے دینِ اسلام کہتے ہیں چھوٹے بڑوں کی عزت کریں اسے دینِ اسلام کہتے ہیں حقوق کو لوٹا نہ جائے اسے دینِ اسلام کہتے ہیں حقوق کو مارا نہ جائے اسے دینِ اسلام کہتے ہیں جہاں پہ احترامِ رسالت سمجھ میں آ جائے اسے دینِ اسلام کہتے ہیں جہاں پہ عزبتِ اہلِ بیت معلوم ہو جائے اسے دینِ اسلام کہتے ہیں جہاں علویت کے پرچم کو بلند کیا جائے اسے دینِ اسلام کہتے ہیں لیکن آج ملتِ مسلمہ دینِ اسلام سے اتنی دور ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اسلام کچھ نہیں ہے توحید کچھ نہیں ہے رسالت کچھ نہیں ہے امامت کچھ نہیں ہے سب کچھ ہم ہیں اور اس قدر تکبر کا بھرا ہوا انسان اس قدر غرور میں اکڑا ہوا انسان صرف اپنی طاقت کو طاقت سمجھ رہا ہے اپنی قوت کو خومت سمجھ رہا ہے اپنی ہمت کو ہمت سمجھ رہا ہے اپنی استطاعت کو استطاعت سمجھ رہا ہے لیکن خالقِ کائنات نے بتا دیا کہ ہم نے تمہیں یہ زندگی دی ہے یہ حیات دی ہے جو کسی کی چالیس سال کے اوپر ہے کسی کی پجاس سال کے اوپر ہے کسی کی ساٹھ سال کے اوپر ہے یہ ساری زندگی جو ہے یہ ایک محدود زندگی ہے وہ لا محدود پروردگارِ عالم ہیں کہ جس نے زندگی لا محدود دی ہے ہم اس محدود زندگی میں اس کو بھی مانیں کہ جس نے خلق کیا ہے اس کو بھی تسلیم کریں جس نے چلنے کا سلیقہ بھی بتایا ہے اس کو بھی مانیں کہ جو ہماری نجات بھی دلائے گا سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اس سے بہتر بہواز بلند سلوات پڑھیں محمد و آل محمد مسلسل آپ مجلی سے سن رہے ہیں ذکر اہل بیت سن رہے ہیں لیکن ذکر اہل بیت کا کمال یہ ہے موزہ یہ ہے کہ اس میں کمزور نہیں ہوتا ہے سننے والا اس میں ضعیف نہیں ہوتا ہے اس میں لاغر نہیں ہوتا ہے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ درگاہ آلیہ کے اس ممبر کے سامنے اس پرنڈال کے اندر جو لوگ سونے کے لیے بیٹھتے ہیں جو لوگ پیر پسارنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں وہ مجلی سننے نہیں آتے ہیں اور درگاہ آلیہ کی کمیٹی سے صرف میرا یہی کہنا ہے کہ جن رضاکاران کو چھوڑا ہے وہ لوگ جو اپنے پیروں کو پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں اب دن ہے رات نہیں ہیں بارش نہیں آرہی ہے کہ جو اس میں آرام کر رہے ہیں یہ امام حسین کی بارگاہ ہے یہاں لیٹنے کے لیے نہیں آئے ہو مجلس سننے کے لیے آئے ہو یہاں پیر پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہو سکر سننے کے لیے آئے ہو درگاہ آلیہ کے سیکریٹری سے لے کے صدر تک خالی مہارام کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں اہلِ بیت کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی ہے انہیں اتنا نہیں معلوم ہیں کہ اس بارگاہ میں فاطمہ زہرہ تشریف لاتے ہیں تو جب ہم فاطمہ کی عظمت نہیں کر سکتے ہیں تو عظمتِ آلیہ کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں پیر پھیلانے لیٹے ہوئے ہیں جیسے اپنے باپ کی بارگاہ ہے اپنے باپ کی جنگہ ہے میرے باپ کی ملکیت ہے لیٹے ہوئے سوئے ہوئے ہیں اس بن ڈال کے اندر ارے جا کے اپنے گھر سوئیے اپنے گھر آرام کیجئے اپنے گھر میں جائیے کس نے کہا ہے اتنے ٹینٹ پڑے ہوئے ہیں اتنی جنگہ پڑی ہوئی ہے وہاں جا کے لیٹ جائیے کیون بھائی کمیٹی کو بدنام کراتے ہیں پڑھنے والے ذاکر آکے پڑھ کے چلے جاتے ہیں تمہاری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ ذکر اہل بیت ہے اگر تمہاری سمجھ میں یہ آجاتا کہ یہ اہل بیت کا ذکر ہے تو کبھی زماندل کے اوپر اس مقام کے اوپر سونے کے لیے نہیں آتے لیٹے ہوئے اپنے غیرتی کا علم یہ ہے کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کوئی مذہب والا کوئی فرقہ والا شیعہ مذہب کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا جتنے اعتراض ہوتے ہیں اپنے گھر سے ہوتے ہیں جتنے معاملات ہوتے ہیں اپنے گھر سے ہوتے ہیں جتنے شکایتیں ہوتی ہیں اپنے گھر سے ہوتی ہیں جتنی مخالفتیں ہوتی ہیں اپنے گھر سے ہوتی ہیں کہ ساب نعرے نہ لگاؤ مجلس نہ پڑھو تبرک نہ باتھو جلوس نہ نکالو تازیہ نہ بناو علم نہ اٹھاؤ زلجنہ نہ سجاؤ ماتم نہ کرو زنجیر کا ماتم نہ کرو ذکر اہلِ بیت میں رات بر نہ جاغو شبہ داریاں نہ کرو عزیز آنے گرامی ہم یہ سب کچھ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ کون اہلِ بیت کا چانے والا ہے کون اہلِ بیت کا مقالف ہے ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ کون اہلِ بیت کا چانے والا ہے کون اہلِ بیت کا مقالف ہے اپنوں کی دوبار چھوڑ دیجئے صاحبِ کوکبِ دری ملا محمد صالح کشفی حنفی ترمزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خلیفہ دوبار نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے اپنی مجلس میں اپنی محفل میں اپنی بزم میں اپنے مقام پہ یہ پریشانی ہوتی تھی کہ کون منافق ہے کون مومن ہے تو میں آلی کا ذکر کیا کرتا تھا جو منافق ہوتا تھا وہ اٹھ کے چلا جاتا تھا جو مومن ہوتا تھا اللہ سلامت رکھے نعرہ حیدری لگانے والوں کو کیوں اس لیے کہ یہ ہمارے حسب کی پہچان ہے یہ ہمارے نصب کی پہچان ہے یہ ہماری تحارات کی دلیل ہے یہ ہمارے اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم حیدر کررار کے چانے والے ہیں حسین ابن علی کے زداری منانے والے ہیں عباس کا علم بلند کرنے والے ہیں یہ ہماری شنات ہے یہ ہماری پہچان ہے یہ ہمارا تعرف ہے یہ ہمارا مقصد ہے یہ ہمارا مزاج ہے ہمیں اپنے دودھ میں محبت اہل بیعت کو ملا کر پھلایا ہے کہ میرے بیٹے کبھی علی کے خلاف زبان کو نہیں کھولنا میرے لال کبھی علی کے خلاف زبان کو نہیں کھولنا اور کسی شاعر نے چار مصرے کیا خوب کہے ہیں جہاں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں لیکن توجہات میری طرف مفضول ہے سب سے کم دیر مجلس پڑنا ہے میرے کسی شاعر نے کہا ہے کہ میں تولہ سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں آپ ازرات کی کہ میں تولہ سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں درد دل سوزے جگر دیدائیں ہم رکھتا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی کہ میں تولہ سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں درد دل سوزے جگر دیدائیں ہم رکھتا ہوں اور دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مسلح پہ غدم رکھتا ہوں سب مل کر جواب دیجئے باوازے بلند باوازے بلند جواب دیجئے سب مل کر یہ ماں کی پاک دامنی کا ثبوت ہے اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہم کبھی مجلس حسین جنت اور جہنم کے لیے نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم مجلس میں آئے تو جنت ملے یہ ہمارا مذہب نہیں ہے کہ ہم اب باس کا لم بلند کریں تو جنت میں جائیں یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم حسین کے ذلجنہ کی زیارت کریں تو جنت میں جائیں کیوں ہم اس لیے کہ میرے مولا کا ارشاد ہے کہ پروردگار میں تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں مولا پھر کیوں کرتے ہیں تو میرے مولا نے جواب دیا کہ میں تیری عبادت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میں تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں مولا نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار میں تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت سمجھا ہے تو میں تیرا ذکر کرتا ہوں مولا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ نہ ہم تیرا ذکر نہ جنت کے شوق میں کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف میں کرتے ہیں کجھے لائقے سکر سمجھا تو تیرے فضائل پڑھتے ہیں سلوات پڑھ دے محمد علی محمد علی محمد علی بہت دھیلا ڈھالا نعرہ آتا ہے سب از رات مل کر بھاوازے پلن جواب دیجئے محمد علی 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 محمد یہ ایک ایسی عبادت ہے زبان والی عبادت کہ جس میں انسان کی دولت نہیں جاتی ہے طاقت نہیں جاتی ہے جتنا جتنا ذکر سے عبادت کی جاتی ہے اتنا اتنا زبان میں طاقت ملتی رہتی ہے دل مضبوط ہوتا رہتا ہے اپنے اور بے گانے کی پہچان ہوتی رہتی ہے کیوں اس لئے کہ نام علی کی تاثیر یہ ہے کہ علی کا ذکر کرو چہرہ دیکھ لو علی کا ذکر کرو چہرہ دیکھ لو اگر چہرہ نکھر جائے تو اصلی ہے چہرہ اتر جائے تو نقلی ہے جو لوگ سو رہے ہیں وہ بھی بیدار ہو جائے اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی سوچ لیں کہ کہیں مجلس حسین ابن علی ہو رہی ہے ابو تالیب کی نسل کا تذکرہ ہو رہا ہے ایک نعرہ میں لگاتا ہوں آپ سب مل کر باوازے بلند ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی ماں کی پاگ دامنی کا ثبوت دیجئے گا نعرہ حیدری کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ اس جنگل میں اس میدان میں اس چٹیل میدان میں جہاں میرے مولا نے اپنے چانے والی کی مدد کی تھی تعاون کیا تھا امداد کی تھی اس کے بلانے کے اوپر میرا مولا یہاں تشریف لائے تھا بے اجازے امامت اس کے چانے والے یہاں پہ موجود ہیں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں آج پراشو زمانہ ہے پچھے سو پندہ